اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے مدبر ہے منتظم ہے چلانے والا ہے کارساز ہے اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمد مجید ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں اپنا موضوع لے کر پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان انسان کو کس کس طرح سے تکلیف دیتا ہے کس کس طرح سے عذیت پہنچا سکتا ہے یا کس کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے اس سلسلے میں آخری بات ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کی تھی کہ شیطان کھانے پینے میں بھی شرکت کرتا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے حدیث بیان کی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل نہیں ہوتا شیطان یا جنات اس گھر میں رات گزارتے ہیں اسی طرح اگر وہ بسم اللہ کہہ کر کھانا نہیں کھاتا تو شیطان اس کے کھانے میں شرکت کرتا ہے جنات اس کے کھانے میں شرکت کرتے ہیں اسی تعلق سے ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو شروع کروں حضرت ابو حریرہ رضوی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو جب دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں تو آپ نے کہا کیا یہ بات تمہیں پسند ہے کہ تمہارے ساتھ بلی پیئے کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ تمہارے ساتھ بلی پیئے ان صاحب نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے غور کیجئے حالانکہ بلی ایک اچھا جانور ہے گندگی نہیں کھاتی حالانکہ بلی ایک مناسب جانور ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بلیوں کو قسرس سے پالا کرتے تھے بلی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے لیکن ان صاحب نے جواب دیا کہ بلی میرے ساتھ پیئے یہ بھی مجھے پسند نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌ مِّنْ الشَّيْطَان بے شک تمہارے ساتھ وہ پی رہا ہے جو بلی سے بتر ہے بلی سے بہت زیادہ برا ہے الشیطان اور وہ شیطان ہے مسند احمد حدیث نمبر 7990 اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے یا پینے کی کوئی اور چیز کھڑے ہو کر استعمال کرتا ہے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے تو پھر اس کے ساتھ شیطان پیتا ہے شیطان اس کے پینے والی چیز میں شرکت کرتا ہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہے کوئی عذر ہے تو کھڑے ہو کر پینا درست ہے یا اسی طرح آبِ زمزم ہے آبِ زمزم کے سلسلے میں حدیث ملتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر آبِ زمزم کو پیا جا سکتا ہے لیکن عام طور سے پانی یا کوئی اور پینے کی چیز کھڑے ہو کر پینے سے پرہیس کرنا چاہیے زمزم طور پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اہلِ علم کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے بعض اہلِ علم یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اگدم منع ہے ممنوع ہے اور بیٹھ کر پینا یہ واجب ہے ضروری ہے اور بعض اہلِ علمی کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پینے کا حکم جو ہے وہ استحباب کے لیے ہے کھڑے ہو کر پانی پینا مکروح ہے یعنی حرام یا ممنوع نہیں ہے فقط مکروح ہے اور بیٹھ کر پینا مستحب ہے یہ اختلاف رہا اہلِ علم کے درمیان لیکن یاد رکھئے کھڑے ہو کر پینے کے سلسلے میں احادیث بہت سخت ملتی ہیں لہٰذا احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہ پیا جائے بیٹھ کر پیا جائے جیسا کہ میں نے مسند احمد کی یہ حدیث پڑھی اور اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ان شخص سے جو کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے کہ شیطان تمہارے ساتھ پی رہا ہے اس سے پتا چلا شیطین ہمارے کھانے پینے میں شرکت کرتے ہیں اگر کھڑے ہو کر پیا جائے یا بینا بسم اللہ کی یہ کھانا شروع کیا جائے ناظرین جنات کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے انسان کو تکلیف پہنچانے کا ایک اور طریقہ شیطان انسان کو مرگی کے مرض میں مبتلا کر سکتا ہے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں نا جس میں انسان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں شیطان مبتلا کر سکتا ہے جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ ایک خاتون کو مرگی کا دورہ پڑھا کرتا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ علیہ السلام سے دعا کروانی چاہیے کہ مجھے یہ دورہ نہ پڑھے کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی تو ان خاتون نے صبر کو ترجیح دی کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گی لیکن کہا کہ میرے لئے دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑھے مرگی کا تو میرے کپڑے نہ اتریں چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کے لئے یہ دعا فرمائی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو باون حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ ان خاتون کو جو دورہ پڑھتا تھا مرگی کا یہ جن کے حملے کی وجہ سے تھا یعنی جن ان پر حملہ کرتا تھا یا جن ان پر اثر انداز ہوتا تھا یا جن ان کو مرگی کے دورے میں مبتلا کرتا تھا یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح میں اور ایک حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے مسنت بزار حدیث نمبر پانچ ہزار تہتر ان خاتون نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ جناتی شیطان یہ جناتی شیطان میرے کپڑے نہ اتار دے یعنی مجھے یہ جو دورہ پڑھتا ہے مرگی کا کیونکہ ظاہر ہے مرگی کے دورے میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے یا کیا بیت رہی ہے یا میں کس حالت میں مبتلا ہوں تو ان خاتون نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ جناتی شیطان کہیں اس دورے میں یہ مرگی کا جو دورہ پڑھتا ہے یہ بیماری ہے اس میں کہیں میرے کپڑے نہ اتار دیا کریں لہذا بخاری شریف میں الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میرے کپڑے نہ اترا کریں لہذا آپ علیہ السلام نے ان کے لئے دعا فرمائی اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان انسان پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کو مرگی کے دورے میں مبتلا کر کے تکلیف پہنچا سکتا ہے آئیے ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں شیطان کا انسان کو تکلیف دینے کا ایک اور طریقہ شیطان، ابلیس، یا جن یہ اس چیز پر قادر ہیں کہ کسی چیز کی چوری کر لیں دیکھیں چوری کرنے پر بھی شیطان قادر ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں سے کسی کی جیم میں سے شیطان کوئی چیز چورا لے اب اس کا شک گھر کے کسی فرد پر جائے اور وہ اس کے بارے میں بدگمانی کرے کہ شاید اس نے میری جیب خکولی ہوگی اس نے میری جیب سے کچھ نکالا ہوگا تو جنات کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ جیب میں سے آپ کی کچھ نکال سکتا ہے رات کو آپ کپ لٹ آنے اس جیب میں سے کچھ نکال سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا شک گھر کے کسی فرد پر جائے اور اس طرح سے آپس میں دشمنی بڑھ جائے یا آپس میں غلط فہمیاں بڑھ جائیں یا آپس میں بدگمانی بڑھ جائیں اور شیطان یہی جاتا ہے تو شیطان چوری کر کے انسان کو تکلیف دے سکتا ہے اس سلسلے کا مشہور واقعہ ہے جو ہم کسی جگہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے یہاں پر مختصر یہ بتا دیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقے کا مال لکھاتا کہ تم اس کی حفاظت کرو یہ تمہارے ذمہ ہے وہ لمبا واقعہ ہے جس میں یہ چیز موجود ہے کہ شیطان صدقے کے اس مال کو چورانے کے لیے آیا کرتا تھا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو پکڑ بھی لیا پھر وہ اس نے بہانے لگائے کہ میرے بچے ہیں میرے گھر والے ہیں میں پریشان ہو جاؤں گا مجھے چھوڑ دو وہ لمبا واقعہ ہے خیر اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان چوری کرنے کے لیے آ سکتا ہے چوری کر سکتا ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس نے کپڑا پھیلایا اور اس میں صدقے کا مال ڈالنے لگا چوری کرنے کے واسطے یہ پورا واقعہ بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں شیطان کا انسان کو تکلیف پہنچانے کا ایک اور بہتی خطرناک طریقہ آسیب زدگی آسیب زدگی کیا ہے اپنے کسی دوست کے کہنے میں آ کر یا خود کسی پر فرفتہ ہو کر یا کسی جادوگر کے کہنے میں آ کر یا کسی انتقامی جذبے کے تحت یا ویسے ہی شرارت کرنے کے ارادے سے کسی پر آسیب کر سکتا ہے یہ آسیب انتہائی سخت ترین حالت ہے تکلیف کی اس میں انسان بعض اوقات صحیح انداز میں کھڑا بھی نہیں ہو پاتا اور اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہ پاتا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہ پاتا وہ حواس کھو بیٹھتا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان انسان کے جسم میں بھی داخل ہو سکتا ہے جنات یا شیطان یہ ہم شروع ہی میں وضاحت کر چکے ہیں کہ جنات اور شیطان یہ ایک ہی نسل ہے دونوں ہی آگ سے پیدا ہیں ایک ہی جنس ہے جنات اور شیطان میں کیا فرق ہے اس کو ہم واضح کر چکے ہیں پچھلی نشستوں میں تو جنات یا شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور داخل ہونے کے بعد پھر اس کے حواس باختہ کر سکتا ہے اس پر آسیب کر سکتا ہے اس کو موقع بموقع تکلیفیں دے سکتا ہے عذیت پہنچا سکتا ہے ناظرین یہاں پر ہم یہ وضاحت کرتے چلیں کہ حالانکہ بعض اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جنات انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا اس اوپر سے تو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی طرح سے انسان کو تکلیف دے لیکن جنات یا شیطان جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا لیکن بعض اہل علم کا یہ خیال ہے بلکہ اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل اس بات کو ظاہر کرتے ہیں ثابت کرتے ہیں کہ جنات یا شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور داخل ہو کر اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے آئیے ہم وہ دلائل دیکھیں کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان یا جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے دلیل نمبر ایک اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 یعنی جو لوگ سودھ کھاتے ہیں وہ کل یعنی قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے خبطی بنا دیا ہو یہ الفاظ جو ہیں قرآن کریم کے کہ جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے خبطی بنا دیا ہو اسی کو اردو میں آسیب زدگی کہا جاتا ہے یہی تو وہ چیز ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ شیطان اس پر اثر انداز ہو کر اس کے حواس باختہ کر سکتا ہے اس کو خبطی بنا سکتا ہے اس کو دورے میں مبتلا کر سکتا ہے اس کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اسی چیز کو اردو میں آسیب زدگی کہا جاتا ہے ایک دلیل تو یہ ہوئی قرآن کریم کی یہ آیت جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنات کی تاثیر انسان کے جسم پر ہوتی ہے اور وہ انسان کے جسم میں بھی داخل ہوتا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کا یا جنات کا اثر انسان کے جسم میں ہوتا ہے اور ان لوگوں کا موقف یہاں سے غلط ثابت ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جنات کا یا شیطان کا انسان کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا یا جنات یا شیطان انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا ان کے موقف کی تردید ہوتی ہے اس آیت سے یہ کہنا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ کا دلیل نمبر دو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے بخاری حدیث نمبر دوہزار اردیس حدیث کے ان الفاظ پر غور کریں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ شیطان خون کی مانند دوڑتا ہے اور خون کہاں ہوتا ہے انسان کے جسم میں تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس طرح سے خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے اسی طرح اللہ نے شیطان کو یا جن کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر دوڑنے لگے اور جس طرح سے خون انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح جن یا شیطان بھی انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے دلیل نمبر تین ابن ماجہ کی وہ حدیث جس کا نمبر ہے حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اڑتالیس عثمان بن عب العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ کو طائف کا گونر مقرر کیا تو مجھ کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کوئی چیز نماز میں میرے سامنے آتی ہے اور پھر مجھ کو یہ خیال نہیں رہتا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے کہتے ہیں میں واپس اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کہا تم کو یہاں کونسی چیز لے آئی حضرت عثمان بن عب العاص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں ہوں اور میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ مجھ کو یہ یہ تکلیف ہے میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز میرے سامنے آ رہی ہے کوئی چیز میرے سامنے آ رہی کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز میں اثر انداز ہوتی ہے میری نماز کو خراب کرنے کی کوئی چیز کوشش کرتی ہے اور پھر مجھ کو یہ خیال نہیں رہتا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے پھر آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ عثمان بن عب العاص رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے قریب آئے اور فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل بیٹھ گیا آپ علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے چہرے پر تھپ پایا کچھ دعائیں پڑھ کر کچھ دعائیں دم کر کر حضرت عثمان بن عب العاص کے چہرے پر تھک تھکایا اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اخرج عدو واللہ نکل جا اے اللہ کے دشمن آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ تین بار کہے اور پھر عثمان بن عب العاص سے کہا کہ جاؤ اب اپنی ذمہ داری انجام دو عثمان بن عب العاص فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ جو مجھے تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے جیسا کہ ہم نے حوالہ دیا حدیث میں جو الفاظ ہیں اخرج عدو واللہ اللہ کے دشمن نکل جا یہ الفاظ سختی کے ساتھ ان لوگوں کے موقف کی تردید کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنات یا شیطان انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر شیطان یا جن انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا اور اسمان بن عب العاص کے جسم میں داخل ہو کر جنات نے اگر تکلیف نہیں دی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی یہ الفاظ نہیں فرماتے کہ اللہ کے دشمن نکل جا اخرج اخرج کا معنی عربی میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کے اندر ہو اور وہ باہر نکل جائے جیسے کوئی شخص کمرے کے اندر ہو اور وہ پھر دروازے سے باہر نکل جائے تو کہا جاتا ہے خراجہ فلان فلان باہر نکل گیا یا کوئی شخص اندر ہو اور اس سے کہا جا اخرج باہر نکل جائے یعنی اس چیز کے تم اندر ہو کمرے کے اندر ہو گھر کے اندر ہو اب یہاں سے باہر نکل جاؤ اخرج باہر کی طرف نکل جاؤ شہر کے اندر ہو شہر سے باہر نکل جاؤ تو یہ اخرج کا یا خرجہ کا یہ مفاد ہے ان الفاظ سے سختی کے ساتھ اس موقف کی تردید ہوتی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ شیطان انسان کے یا جنات انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا ناظرین میں نے تین دلیلیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور داخل ہو کر انسان کو مختلف تکلیفوں میں مبتلا کر سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی تمام تکلیفوں سے محفوظ رکھے ایک اور طریقہ کہ جنات یا شیطان انسان کو کس طرح سے تکلیف پہنچا سکتا ہے شیطان کا ایک اور مقصد یا تکلیف پہنچانے کا ایک اور طریقہ کہ شیطان موت کے وقت انسان کو خبطی بنا سکتا ہے موت کے وقت شیطان انسان کو خبطی بنا سکتا ہے یا تکلیف دے سکتا ہے اس تعلق سے ثبوت کے طور پر دلیل کے طور پر وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے لمبی دعا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مختلف چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دعا کی نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکتیس یعنی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیطان موت کے وقت مجھے خبطی بنائے اس سے پتا چلا کہ شیطان موت کے وقت انسان کو خبطی بنا کر تکلیف دے سکتا ہے شیطان کا موت کے وقت انسان کو خبطی بنانے کا مطلب کیا ہے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ خبطی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت شیطان انسان پر اس طرح سے کنٹرول کر لے کہ پھر انسان اللہ سے توبہ نہ کر سکے اپنے گناہوں کی یا پھر وہ کام نہ کر سکے جو اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہیں ناظرین یہ موضوع ہمارا ابھی باقی ہے انشاءاللہ اس موضوع سے مطالق اور چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اگلی نشست میں وقت ہمارا پورا ہوا دعاوں میں یاد رکھئے تمام مسلمانوں کو اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ